جب خود نمائی اور بڑائی قبر یہ ہوتا ہے تو غصہ بہت جلد آتا ہے خود نمائی نمائی ہونے کا شوق اور قبر کہ بھری میں فلمیں میرا لحاظ نہ کیا میرے طرف توجہ نہ دی میری بات کو اہمیت نہیں دی مجھے یوں کہہ دیا میری بات نہیں سنی تکبر اسی سے یہ گندگی پیدا ہوتی اور ساری روحانی زندگی کے لیے موت کا سبب ہے آزا اور جوارح سے نیکیاں کرتا رہے لیکن دل اس گندگی میں مبتلا ہو عمل کا وزن کوئی نہیں رہتا عمل کا وزن کوئی نہیں رہتا وہ آدمی بہت ہی اچھا آدمی ہیں جیسے غصہ دیر سے آئے جلدی چلا جائے وہ آدمی باکمال ایمان والا ہے کہ قدرت ہے پھر بھی معاف کر رہا غصہ میں شدت کی گھڑی ہے پھر بھی قابوں میں رکھتا ہے پھر بھی قابوں میں رکھتا ہے پھر کمال آدمی ازن عبدین رحمت اللہ علیہ باندھی کسی عذر کی وجہ سے وضو کروا رہی دورانے وضو اس کے ہاتھ سے لوٹا گرتا ہے پانی کپڑوں پہ پیشانی پہ غصے کے آثار بلا دیں باندھی کہتے ہیں والکاظمین الغیو اللہ کے پیارے بندے تو غصے کو پی لیتے ہیں چہرے کا رنگ بدلا وہ آگے پڑتی ہے کہتے ہیں اللہ کے پیارے بندے تو معاف کر دیتے ہیں کہ وہ معاف کر دیا وہ آگے پڑتی ہے اللہ یعیحب المحسنین اللہ کے پیارے تو احسان کرتے ہیں کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہمارا برطاؤ اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے ماتحیتوں کے ساتھ اپنے خادموں کے ساتھ کیسا ہے معاف کر دیتے ہیں ہمارا برطاؤ اپنے ماتحیتوں کے ساتھ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کیسا ہے کیا معاملہ ہے اندھیر نگری نہیں ہے جو آج بونا ہے کل کاٹنا ہے جو آج طرز عمل ہے کل اس کا رد عمل بھی ہے جو آج کیا ہے کل اس کی جواب دہی بھی ہے ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی مجھ سے باز پرس نہ کرے لیکن وہ حاکموں کا حاکم بادشاہوں کا بادشاہ اس کی نظروں سے تو میں آجل کوئی نہیں اس کی قدرت اور طاقت سے تو باہر کوئی نہیں لہو مقالین السماوات والارض ہر طرح اسی کی کناتیں لگی ہوئی ہیں اس کیا تو ایک ذابطہ ہے تو بڑائی ہے خود نمائی ہے اور پھر غصہ ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے پلوان وہ تھوڑی ہے جو کسی کو بچھاڑ دے پلوان تو وہ ہے غصہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے